موسیقی شہر اولیا میں سردی کی لہر بخار اور زکام کی بیماریوں نے شہریوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا نزلہ زکام کے باعث پریزنر انفلوینزا کا خطرہ منڈانے لگا گزشتہ چار روز کے دوران فلوس سے متاثرہ تین سو فزائد مریض سرکاری ہسپتال میں پہنچ گئے محسنہ صحیح کی جانت سے کوئی آگاہی کاؤڈر قائم نہ کیا جا سکا موسیقی غیر قانونی سلاٹرنگ کرنے والے ہو جائیں ہوشیار اب صرف چالان میں ہی مقدمہ بھی درج ہوگا روحی کے ملتان میں ستر پیسد غیر قانونی سلاٹرنگ بے نکاب کرنے پر انتظامیہ حرکت میں آگئی پانچ افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا مہنگے داموں اشیاء فروغ کرنے والوں کی خیر نہیں کمیشن ملتان چانو الحق نے گرا فروش مافیا کو جیل بجوانے کا حکم دے دیا ڈیویجنل انتظامیہ گرا فروشوں زخیران دوستوں کے خلاف سرگر اور سل منڈیوں میں قیمتوں کی کھڑی نگرانی کے لیے موصل نظام مرتب کرنے کے احسامات بھی جاری کر دیئے کمزہ مافیا کے خلاف اسسٹنٹ کمیشنر صادر شہزاد محبوب کی ملتان میں کاروائی گورنمنٹ ہائی سکول تیل والا کی آٹھ کنال زمین واگوزار کروالی گئی ایسی شہزاد محبوب نے پودا لگایا سکول کو زمین واپس ملنے پر طلبہ خوشی سے نحال طلبہ نیبی پودے لگائے ایسی کی ایرازی پر سپورٹس گراؤنڈ بنانے کی خدا کلاکونا کاسن باغ ملتان پر فورٹس پیٹ کا ممکنہ منصوبہ شروع ہونے سے قابل بھی ختم عراقین اسمبلی نے جگہ کو کم اور زیر موضوع کرا دے دیا پارلیمنٹیریمز کے جانب سے منصوبہ ناقابل عمل کرا سابق کمیشنر ملتان اقتحاد سہو نے فورٹس پیٹ کے لیے جگہ منتقل کی پری انٹرنیٹ کی موجے ختم اپنا انتظام خود کریں شہر اولیہ میں بارہ سرکاری مقامات پر پری انٹرنیٹ کی سہولت مورکل وائفائی سسٹم اتار لیا کیا شہری پریشان سسٹم نیٹورک ایڈمیسٹریٹر محمد عاصف کا کہنا ہے ریپیئر اور مینٹیننس کے لیے وائفائی سسٹم اتارا کیا ہے مورا مد کے بعد دوبارہ نصد کر دیا جائے گا مہاویپور میں گردوں کے مریضوں کے لیے خوشخبری مریضوں پر انتظار کی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا وفٹوریا ہسپتار کی کڈنی سینٹر میں دس نئی مشین نیپال ایمیسٹریٹر عزیز الرحمان کا کہنا ہے کہ کڈنی سینٹر میں ڈائلائیسز مشینوں کی تعداد بتک ہو گئی مشینوں کو تین شفٹ میں چھڑایا جائے کوٹ مٹھن میں سوپی بزرگ حضرت خوشہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کا سالانہ 122 ماہ ارتز اختتام بزی ماروخ قوالوں نے کلام پڑھ کر حاضرین سے خود داد سمیتی خوشہ مہیدین محبوب قریجہ اور اجمید شریف انڈیا کے سوپی بزرگ حضرت بلال چشتی نے اختتامی دعا کروائی مزار پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موے مبارک اور دستار پاک ایس گارت کرائی گئے سٹی نیوز نیٹ ورک کا ستاثر اپنی کافلہ عمرہ ادائیگی کے لئے سعودی عرب پہنچ گیا روانگی سے قبل معروف حالم دین مولانا خلیل حالمی نے زائرین کو مناسق کے حد سے آگاہ کیا ایڈیٹر روحی جمشیر جزوانی اسائیمنٹ ایڈیٹر میا وکاس دی ہمرا عمرہ زائرین کا مدینہ منورہ میں تین روزہ قیام مسجد نگوی مسجد اکوبا غار حلاق میں دیگر مقدس مقامات کی زیارات کریں گے کافلے خیاراتین عمرہ ادائیگی کے لئے مقام مکرمہ روانہ ہوں گے جنوبی بنجاب کے کھلاڑیوں کے لئے فیلڈنگ کے گھر سیکھنے کا سنہری موقع فیلڈنگ کے شہنشاش سابق جنوبی افریکان کھلاڑی جانٹی روز کی ملتانس ملتانس کے عمرہ علی ترین کی دعوت پر لودرا آمد کھلاڑیوں کو فیلڈنگ کیپس دی بین ار اکوامی ائر پورٹ پر سیول ایویشن سٹاف نے ایمانداری کی آلہ مثال قائم کر دی سعودی عرب سے ملتان آنے والے مسافر ائرپورٹ کے واش روم میں بیلڈ گھن گیا عملہ صفائی نے مسافر کے ساتھ ہزار روپے فورن کرنگ سے سمیت بیلڈ واپس لٹا دی تاجروں کا فکس ٹیکس دینے والا درینہ مطالبہ پورا ہونے کے قریب ایف بی آر ملتان نے تاجروں پر فکس ٹیکس سے مطالب پروزل تیار کر لیا فکس ٹیکس دکان کے اہاتے کے حساب سے ہوگا ایف بی آر نے تاجروں اور عام عوام سے بھی تجاویز تک اپ کر لی سولستان رہیمیہ خان نے پانی کا حصول مشکل کری سولستانیوں نے دور دراز سے لائے گئے پانی کو محفوظ کرنے کا انوخہ طریقہ ڈھون لیا مخصوص کاریگر درس پور تک گہرے گھڑے کھوز کر سیمنٹ سے زریعے پختہ محفوظ جگہ تیار کرنے لگے پانی بنکر میں ڈال کر کئی دنوں تک مخصوص کر لیا جاتا ہے شہراؤں پر گندگی اور ملبہ پھینکنے والوں کی شامت آگئی کمیشنر ڈیچی خان نسین صادق نے گندگی باہر پھینکنے والوں کے خلاف چار اسلامی دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کرنے کا فیصلہ کر لیا خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف مقدمہ بھی در چھوکا کوٹ اردو میں روحی کی خبر پر میک کو ایسریو امر فاروق کا نوٹس موقف کے دوران روحی سے کیا وعدہ پورا کر دیا محلہ موچی والا میں بےہنگم بجلی کی تار میٹرز بھی کرنے کا کام مکمل بجلی کے پول پر میٹر اور تار پر تیز سے لگنے پر رہائشیوں نے روحی اور میک کو کام کا شکریہ دھا کیا کانے وال میں دیسٹرک ہسپتال کو جانے والی سڑک پر سیوریس سسٹم نہ کارا جا بجا گندگی کے دھیر گندہ پانی جمع علاقے میں تاپن پھیلنے کے ساتھ ساتھ سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار متعدد رفاظتوں کے بابدود سنوائی نہیں ہوئی شہری پریشان ہے انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ جامپور کے محلہ علی پور اور محلہ شیخہ میں گندگی کے دھیر لگ گئے سیوریس کا پانی جوہروں کی شکل اختیار کر گیا بیماریاں بھی پھیلنے لگی گلز پرائیمل سکول کے بچے کیچر سے گزر کر سکول جانے پر مجبور اہل علاقہ کا حکام بالا سے نوٹس لینے کا مطالبہ غریب بچوں کو تعلیم سے دور اتنے کی سازش یرا پروشوں نے کتابیں بھی مہنگی کر دیں کتابوں کی قیمت میں بیس فیس نتا کے زافہ کافیز اور سٹیشنری بھی غریب عباب کی پہنچ سے دور والدین پریشان کہتے ہیں گھر میں چھے بچے ہیں سب کو پڑھانا مشکل نہیں ناممکن ہو چکا ہے دکانداروں کا کہنا ہے کہ کتابیں مہنگی ملیں گی تو مہنگی ہی فروح کریں درمین پرائیمیل سپول دیہاری میں سپول ٹیچر کا تالبے لنگ پر تشدد دوسری جماعت کا تالبے لنگ دیہان آنکھیں کھو بیٹا والدین کا ٹیچر سادیا ایمن پر تشدد کا الزام ٹیچر نے الزام مفترد کر دیا کہتے ہیں بچے کی آنسے پہلے سے خراب کی جھوٹے الزام میں خسایا جا رہا ہے کمیشنر ملکان شانو الحکانو پر واقعی کی تحقیقات کا حکم دے دیا میلسے کی نواہی بستی حسن آباد میں چار بچوں کا باپ قتل مکتول فیض بخش ریاض آباد کا رہائشی تاہ قتل ہونے والے جوتے اور پکڑی زخرا نامین خاتون کے گھر سے برامد اینی شاہد فاروق کے مطابق لاش خاتون کے گھر کے سے باہر منتقل کی گئی پولیس نے تفتیش شروع کر دی ملکان میں دو روز قبل فوڈ انسپیکٹر کی لاش حسٹل سے برامد ہونے کا معاملہ ہسٹل کے بارہ لڑکے پولیس خانہ گنگشت کی حراست میں زرے تفتیش فوڈ انسپیکٹر نظیر حسین پیویٹ ہسٹل بھی چلاتا ہے بچوں کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے عالی حکام نوٹس لیں والدین کا مطالبہ پولیس کا چہمین عوامی راج پارٹی جمشید دستی کے گھر پر چھاپا ماننے کا معاملہ ہائی کورٹ ملتان بینچ نے مظفرگر پولیس کو جمشید دستی کو حراسہ کرنے سے روکتے ہوئے درخواف نمٹا دی عدالت کا آرپی اور ڈی جی خان کو درخواف بزار کے خلاف درج مقدمات کی لسٹ بھی فراہم کرنے کا حکم جاری ملتان میں بیوی اور بیٹی سمیت تین افراد کے قتل کا معاملہ تھانا مظفرگر پولیس نے گرفتار ملزم غلام یاسین کو عدالت میں پیش کر دیا عدالت نے ملزم کو چودہ روزہ جسمان ریمانٹ پر منصور کر دیا منشاق کیس میں زمانت حاصل کرنے کے بعد ملزمہ کا عدالت میں پیش نہ ہونے کا معاملہ ایڈیشنل ڈیسٹرک ایم سرشن جج ملتان نے ادم پیروے پر ملزمہ کو اشتہاری قرار دے دیا ملزمہ کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم چاری کر دیا گیا ہے مزرعظم عمران خان کا خواب شرمندہ تعبیر ہوگا کامیاب جوان پروگرام سو ارب کا پروجیکٹ ہے نوجوانوں کو انٹرنشپ دیں گے تاکہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل کام بھی سیکھیں زرطاج گل کی ویمن یونیورسٹی ملتان میں میڈیا ٹاک کہتی ہے ملک میں زیادہ تر نوجوان بے روزگار ہیں سب کو نوکریاں مہیا کریں گے وزیرعظم عمران خان کا خواب شرمندہ تعبیر ہوگا کامیاب جوان پروگرام سو ارب کا پروجیکٹ ہے نوجوانوں کو انٹرنشپ دیں گے تاکہ پڑھائی کے ساتھ پریکٹیکل کام بھی سیکھیں زرطاج گل کی ویمن یونیورسٹی ملتان میں میڈیا ٹاک کہتی ہے ملک میں زیادہ تر جوان بے روزگار ہیں سب کو نوکریاں مہیا کی جائیں گی حکومت نے ایکسپورٹرز کے مالی مسائل کے حل کے لیے خصوصی اقضامات کیے ہیں سیل ٹیکس ریفنڈ کی مد میں تیس ارب روپے کی ادائی کی کر دی گئی ستمبر اور اکٹوبر کی ریفنڈ پیمنٹ آرڈر کی مد میں دو اشاریہ دو ارب روپے بھی ادائی کیے گئے راہنما پی ٹی آئی جہاں گیت سرین کتوی وان یونٹ بننے سے پہلے پاکستان کے چار صوبے تھے جس میں بہاولپور بھی شامل تھا تب پیہ ہوا تھا جب وان یونٹ ختم ہوگا تو بہاولپور کو بھی الگ صوبہ بنایا جائے گا جو پورا نہ ہوا گیارہ کروڑ آبادی کا صوبہ انتظامی طور پر لازمی تقسیم ہونا چاہیے صوبائی وزیر خوراک سمیولا چودری کا بہاولپور میں قومی کانفرنس سے خطاب بہاول لگر میں زکاة کمیٹی کے چیئرمینز میں نوٹیفکیشن تقسیم کرنے کی تقریب صوبائی وزیر اشنو زکاة میاں شاکت لالکہ نے چیئرمینز کو نوٹیفکیشن دیئے کہتے ہیں میرٹ سے ہٹ کر کام کرنے والے چیئرمینز کے خلاف کاروائی دھو گی ڈپکی کمیشنر امر شیر چٹھا کا ڈی ایج کو ہسپتال میاں والی کا دورہ ہسپتال کا معاینہ کیا گفتگو میں کہا وزیر آزم پیکش کے تحت ہسپتال میں 150 سی بیٹس کا اضافہ کیا جائے گا ہسپتال کے مسائل حل کرنے کیلئے پلیننگ سیار کر رہی ہیں جلد تمام مسائل حل کرنے گے ڈپکی کمیشنر ڈی چی خان تاہیر فاروق آئی رازی ریکارڈ سینٹر کا دورہ سپائی نہ ہونے اور بے ترتیبی پر ملازمین کی سرزنش عملے کو سینٹر کے انتظامی معاملات بہتر کرنے کے لیے ایک ہفتے کا الٹی میٹم دے دیا ڈی سی تاہیر فاروق نے تمام سائلین سے باری باری شکایات سنی جلد حل کی یقین دہانی پی کروائی تھی ڈپکی کمیشنر بہاول پور کی مختلف ایسیز کے ساتھ ملاقات پرائز کنٹرول ایشو پر سبادلہ خیال کیا گیا ڈپکی کمیشنر شہزت صحیب نے خود ساختہ مہنگائی کرنے والے دکانداروں کے خلاف نمٹنے کا حکم بھی دے دیا رہیم یار خان میں ڈی پی او منتظر مہدی اچانک تھانا سٹی سی ڈیویشن پہنچ گئے رشوتستانی اور بیز آبکیوں پر اے ایس آئی کیسر عباس اور محرر زاہر گجر کو موطل کر دیا پولیس عملے کو سائلین کے ساتھ خوش اقلاقی سے پیش آنے کی ہدایت بھی بچوں بڑوں کو ملیں گی سیر تفریح کی سہولتیں شجاہ بعد میں ڈپکی کمیشنر ملتان آمیل خٹک اور ایسی آبدا فرید نے پارک کا اسکتا کر دیا چلڈرن اینڈ لیڈیس پارک کی چاروں دیواریں مکمل کرنے اور سپورٹس کمپلیکس کی مرمت کا حکم بھی دے دیا ڈی پیو لیا نے تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال پورٹ سلطان میں خدمت سینٹر کا افتتا کر دیا ڈی پیو اسمان اجاز کہتے ہیں خدمت سینٹر سے شہریوں کو چودہ سے زائد سہولیات میسر آئیں گی افتتا کے بعد سینٹر کی کامیابی کے لیے دعا بھی کی گئے مہاورپور میں صدر پریس کلرب نصیر ناصر کی سبراہی میں صحافیوں کے وقت کی آرپیو سے ملاقات آرپیو کہتے ہیں عوام اور پولیس کے درمیان فاصلوں کی وجہ نامناسب روئی ہیں پولیس کے روئیوں پر خصوصی توجہ دی جائے خانیبال میں تحریک انصاف کے کارکنان اور مقامی راہنماؤں کا کنمنشن حیراج گروپ کے راوز الفکار کا خطاب کہتے ہیں ناراض دوستوں کو بھی منا رہے ہیں سب کو ساتھ لے کر چلیں گے عالمی رضاکار ڈی چاچڑا شریف رحیمیا خان نے ایم فائی پی کئی ایم سیکشن کی چائنیز کی رضاکارانہ سفائی مہم پاکستانی شہر بھی چائنیز کے ساتھ سفائی مہم میں سفی اول پر ڈیکٹی پروجیکٹ مینجر چھن جون کہتے ہیں پاکستانی لوگ بہت فرنڈلی ہیں پاکستانیوں کے ساتھ مل کر ماحول کو سرسپ بنانے میں سوشی ہو رہی ہے دیرہ غازی خان کے ڈیسٹریک الیکشن کمیشن آفیس میں ووٹرز کے قومی دن کے حوالے سے تقریب کا انقاد ڈیسٹریک الیکشن کمیشن کی جانب سے ووٹ کی اہمیت سے متعلق آگاہی دی گئی اُدھر الیکشن کمیشن آفیس میاں والی نے مے بھی سیمینار کا انقاد تقریب میں سیئو ایڈوکیشن سید وحیت الدین شاہ سمیر دیگر اداروں کے سربراہان اور شہریوں کی قصیب تعداد میں شرک میکمہ ہیل مزفرگر کے آفیس میں ایڈ سے بچاؤ کے حوالے سے ووٹ کا انقاد سیئو ہیل ڈاکٹر زیاؤل حسن سمیر دیگر ڈاکٹرز کی شرکت ڈاکٹر زیاؤل حسن کا کہنا ہے کہ مزفرگر میں ایڈ کا کوئی کیس موجود نہیں شہریوں کا اوگاہی فراہم کر رہے ہیں مزید اقتماد بھی دی جائیں گے میاں والی میں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے زرحتمام عالمی یوم رزاکاران کی مناسبت سے سمینار اگاہی ووک اور میڈیکل ڈیمو کا انقاد رزاکاروں کی تربیت یافتہ ٹیم نے میڈیکل ڈیمو پیش کیا تقریب ایڈی سی آر واحد ارجمن زیادتی بطور مہمان خصوصی شرک کہرور پکا کے نواہی لاکھے نو شاگلانی میں ثقافتی میلا توجہ کا مرکز بن گیا امریکن ریسلر لی ڈیویٹ دوسی اور دیگر غیر ملکی مہمانوں کی خصوصی شرکت گوڑوں کے رکھ میں سما باندیا کبرڈی سے بھی شائقین کو خوب مہکورت ہوئے مکر سے تعلق رکھنے والے پوفیسر اکرم خان نیازی کا عزاز 21 ایشین ماسٹر ایتلیٹکس 2019 کے ہیمر تھو کی پچاس پلس کیٹگری میں گولڈ میڈل حاصل کر لیا گولڈ میڈل جیتنے والے پوفیسر اکرم خان نے جیت کشمیر کے نام کر دی اکرم خان نیازی اس سے قبل نیشنل کیک باکسنگ چیمپینشپ میں چیمپین بھی رہ چکے ہیں اور ملتان کے شہریوں نے سردی سے بچنے کے لیے سرکنڈوں سے بنی چیخوں کی خریداری شروع کر دی سرکنڈے سے خوبصورت اشیاء بنانا کسی مہارت سے کم نہیں رنگ برنگے دھاگوں سے بنائے دیزائن اور شیشک استعمال چکوں کو مزید خوبصورت بنا دیتا ہے جسے دیکھ کر خریدار بھی تاریخ کے بغیر نہیں رہتے ہیں موسیقی